نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نیمبو کے بڑے پیڑ سے اپنے لیے ایک چھوٹا نیمبو کا پودا کیسے تیار کریں جس کے چھوٹے سے ہونے پر بھی نیمبو آنے لگ جائے تو اس کے لیے ہمیں نیمبو کی تینی کو چوز کرنا ہوگا جو زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چھئے اور زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہونی چھئے کیونکہ ہمیں پودا چھوٹا چھئے اس کے لیے ڈیڑھ انچ کی گیپ پر دو کٹ لگا کر پتلا والا تنہ آم کو کٹ لینا ہے پتلا والا تنہ کٹنے کے بعد گھوبر مکس سویل یا کوکو پیٹ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اسے آپ کو ایک پولی تین کے اندر بڑھ لینا ہے پولی تین میں بڑھنے کے بعد اس میں ایک بیس سے کٹ لگا دینا ہے جس کے اندر ٹینی آرام سے جا سکے پھر اسے اس ٹینی پر جس ٹینی پر ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں اسے آرام سے بان دینا ہے اس کی جگہ پر آپ ٹیپ کا استعمال بھی کر سکتے ہو رسی کی جگہ پر میں نے میرے پاس یہاں پر ٹیپ نہیں تھی تو میں نے رسی کا استعمال کیا ہے اس کے بعد آپ کو اس پولی تین کے چھوٹے چھوٹے چھت کر دینا ہے جس سے کی بارس کا پانی اس کے اندر جا سکے اور نمی بنی رہا سکے مٹی نہ سکے مٹی سکنے کا جان رکھیں مٹی نہ سکنے دیں اس کے بعد ایک مہیں بعد آپ چیک کریں ایک مہینے بعد اگر اس میں جڑے آنے لگ گئی ہو تو اس کو نیچے کی اور سے ٹینی کو کٹ کر اپنے گملے کے اندر نیمبو کا پودا آپ سیٹ کر دیجئے اس پرکار آپ اپنے گھر پر چھوٹا سا نیمبو کا پودا جو آپ کو نیمبو دے گا اس کو آپ تیار کر سکتے ہو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو جروع لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دنیا بات